اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں جینر شمرید اسلام آباد سے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ہومیٹ یوپی ایس کے ایک ایسے فالٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ اگر ہم رپیرنگ کی بات کریں تو یوپی ایس کو رپیر کرنے میں سب سے مشکل فالٹ ہے چارجنگ والا سیکشن جب جل جاتا ہے جس میں ہمارے ماسفٹ کے ساتھ چارجنگ والی آئی سی اور کچھ ایس ایم ڈی ٹرانزیسٹر اور ریزیسٹر وغیرہ بھی جل جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں ہمارے لیے اس کو رپیر کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور اس پر کافی ٹائم لگ جاتا ہے کچھ لوگ تو کافی ایکسپرٹ ہیں یوپی ایس رپیرنگ میں ان کو شاید پہلے سے ہی یہ چیزیں پتا ہوں گی لیکن کافی سارے دوست ایسے بھی ہیں جو نئے ہیں تو ان کے لیے آج میں یہ اس ویڈیو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو چارجنگ سیکشن کے اندر کون کون سی چیز چیک کرنی ہے اور کتنے پرسنٹ چانسز ہیں ان کمپوننٹس کے حراب ہونے کے یعنی کہ اکثر جو کمپوننٹس حراب ہوتے ہیں اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ پورے کے پورے یوپی ایس کو یا کوئی بھی تکے کے ساتھ کام نہ کریں بلکہ ایکزیکٹ اسی جگہ پہ اور اسی کمپوننٹس کو چیک کریں جن کے حراب ہونے کے چانسز ہیں تو آج یہ یوپی ایس ایک ہمارے پاس ہے جس کا چارجنگ سیکشن جلا ہوا ہے اس میں کچھ کمپوننٹ میں نے چینج کر دیئے ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی کیا چیزیں جلی ہوئی تھی اور عام طور پر کون کون سے کمپوننٹس کے جلتے ہیں چارجنگ سیکشن کے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم بات کریں یہ اس کا چارجنگ والا ماسفٹ ہے نائن این نائنٹی یا چھبیس گیارہ کے کسی نمبر کا بھی یہاں پہ لگ سکتا ہے تو یہاں پہ یہ ماسفٹ میں نے چینج کیا ہوا ہے جب آپ کا یہ والا ماسفٹ جلتا ہے تو اس کے ساتھ پہلی جو چیز آپ نے چیک کرنی ہے اس کے ساتھ گیٹ کے اوپر لگا ہوا ڈائیوڈ اور یہ ریسسٹنس جو کہ انڈر اوم یا بعض وقت 150 اوم کی ہوتی ہے یہ دو چیزیں آپ نے ساتھ ہی چیک کرنی ہے جب آپ کا ماسفٹ جلا ہوئے تو ان کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں جلنے کے لیکن یہاں پہ یہ جو میرے پاس ہے اس کے ڈائیوڈ اور ریسٹنس دونوں میں نے چیک کر لیا ہے 150 اوم کی ریسٹنس ہے جو کہ ٹھیک ہے یہ جو ماسفٹ ہے یہ میں نے چینج کر دیا اس کے بعد آپ نے ترطیب سے چلنا ہے یہ والا پوزشن ہمارا کلیر ہو گیا ماسفٹ والا کے ماسفٹ کا جو گیر ریسٹنس ہے وہ بھی ہم نے چیک کر لیا اور ماسفٹ چینج کر دیا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ دو ریسٹنس ہوتی ہیں ریسٹنس کی اگر بات کریں دوستو تو یو پی ایس کے اندر یا کسی بھی الیکٹرونکس بورڈ کے اندر جو ریسٹنس جلتی ہیں وہ ہمیشہ لو ویلیو کی جلتی ہیں اور میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بڑی ویلیو کی جو ریسٹنس ہے زیادہ اوم کی یا کے کلو میں یا میگا ہوا میں اس کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں جلنے کے تو یہاں پہ چارجنگ سیکشن میں دو ریسٹنس اور لگی ہوتی ہیں ایک یہ والی ریسٹنس ہے یہ دو پوائنٹ ہیں ریسٹنس کے یہ ہے ٹین اوم کی ریسٹنس ہوتی ہے یہاں پہ دو یا تین وارٹ کی آپ لگا سکتے ہیں اس میں اس کے بعد ایک ریسٹنس یہ ہے جس کے یہ دو پوائنٹ ہیں یہاں پہ لگتی ہے پوائنٹ ڈبل تھری اوم اور یہ بھی دو یا تین وارٹ کی آپ لگا سکتے ہیں تو یہاں اگر آپ کے پاس نہیں بھی جلی ہوں گی لیکن آپ نے ترتیب وائز چیزیں بتا رہا ہوں یہ چیزیں ساری چارجنگ فال جب بھی آئے گا یہ چیزیں ساری آپ نے چیک کرنی ہے اور انہی میں سے کوئی ناگو پرابلم آپ کے اپس میں ہوگا جو آپ کے پاس ہے تو یہاں پہ دوستو آپ نے جو دو ریجسٹر میں نے آپ کو بتایا ہیں ایک یہ والا اور دوسرا یہاں سے یہاں جو ریجسٹر ہیں لو ویلیو کے یہ دونوں ریجسٹر آپ نے چیک کرنے کے بعد یہاں پہ سنبر سرکٹ کی کچھ کمپوننٹ ہوتے ہیں جس میں ہمارا یہ اس ریجسٹر کے ساتھ سیریز میں یہ ایک کپیسٹر ہوتا ہے اور دوسرا کپیسٹر ہمارا ان دونوں پوائنٹس کے اوپر ہے یہ آپ فرانٹ سائٹ سے دیکھیں گے تو آپ کو ایزیلی نظر آ جائیں گے تو یہ سنبر سرکٹ کے کچھ جو کمپوننٹس ہیں یعنی کہ دوسرے رفضوں میں آپ یہی سمجھ لیں کہ اس پورے سیکشن میں جتنے بھی کمپوننٹس آپ کو نظر آئیں گے سارے کے سارے آپ نے چیک کرنے ہیں وہ ایڈیا کور کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے اس کے چارجنگ مصفیٹ کے اوپر جو کہ یہ لگا ہوا ہے تو یہاں پہ آکے اکثر ہمیں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ آئی سی تو اگر اتنے کمپوننٹ اس ایم ڈی بغیرہ جلے ہوئے ہیں تو آئی سی آپ بہتر یہ ہے کہ چینج کر دیں کیونکہ اس میں رسک نہ لیں کہ آئی سی چینج نہیں کریں گے تو وہ کمپوننٹ دوبارہ جلنے کا چانسز ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے یہ ڈائیوڈ اور یہ ٹانسٹر کچھ میں نے چینج کیا ہوئے ہیں اور ایک آپ کو مہتھوڈ زوم کر کے دکھاتا ہوں زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کمپوننٹ جو ہوتے ہیں لو ویلیو کے یہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ والی ہماری 272 اس کو پر لکھاویا ہے یہاں پہ اکثر جو ہمارا فال بس جاتا ہے آکے چارجنگ مازفیٹ کے اوپر آئی سی وی چینج کر دیتے ہیں یہ والی دیکھیں ایک لو ویلیو کی رسیسٹنس ہے یہاں پہ یہ اس جگہ پہ اوپر جو رسیسٹنس ہے یہ ون کلو کی رسیسٹنس ہوتی ہے ون کے کی یہ والی رسیسٹنس یا تو ہمیں اس کی ویلیو نظر نہیں آتی یا ہم اس کو چیک نہیں کر پاتے یہاں پہ اگر اس میرے والی اوپی ایس میں بھی یہ دیکھیں بلیک ہوئی ہوئی ہے جلی ہوئی ہے یہ میں نے چیک کر چکا ہوں تو اس کو بھی ابھی میں ریپلیس کروں گا یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو لو ویلیو کی رسیسٹنس ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ میٹر سے لازمی چیک کرنا ہے زیادہ جو رسیسٹنس جلتی ہے اس کی یہ جلتی ہے ون کلو والی اور کبھی کبار یہ 2.7K کی رسیسٹنس ہے اس کے بھی کبھی کبار جل جاتی ہے اس کے علاوہ یہ 9.1K کی رسیسٹنس ہے جو آئی سی کے درمیان میں لگتی ہے اور یہ والی 12K کی رسیسٹنس ہے اس کے علاوہ جو ٹرانزیسٹر ہیں جتنے بھی آئی سی کے اردگرد ہیں یہ سارے کے سارے آپ نے چیک کرنے ہیں اور یہ سارے کے سارے جو ٹرانزیسٹر ہیں وہ NPN لگے ہوئے ہوتے ہیں اس چارجنگ ماسٹیٹ کے آس پاس میں جتنے بھی لو ویلیو کے رسیسٹنس آپ کو نظر آئیں گے کی رسیسٹر نظر آئیں گے یا ڈائیوڑ اور ٹرانزیسٹر وہ سارے کے سارے آپ نے گھور سے چیک کر لینے ہیں تو دوستو یہی چیزیں ہمارے چارجنگ ماسٹیٹ کے سیکشن میں آتی ہیں یہ سارے کمپونٹ جو میں نے بتائیں آپ کو یہ آپ چیک کریں گے تو آپ انہیں میں سے آپ کو فالٹ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا دوستو چارجنگ سیکشن آپ کا جلنے سے آپ کو فالٹ یہ سامنے آئے گا جب آپ کمپونٹ بغیرہ ریپلیس کر لیں گے تو آپ کے باس پرابلم یہ باقی رہ جائے گا کہ آپ کے آؤٹپوٹ کے وولچز زیادہ بن رہے ہیں 350 وولٹ آؤٹپوٹ ایسی بن رہی ہے اور اس کے بعد UPS فالٹ کے اوپر چلا جا رہے ہیں اور جو میں نے آپ کو کمپونٹس اور جو سیکشن بتائے ہیں یہ آپ نے اچھے سے سارے ریپیرنگ کر لی ہے کمپونٹ ہرابتے والے نکال کے آپ نے پلیسمنٹ ان کی کر لی ہے تو اس کے بعد ایک پاسیبلیٹی رہ جاتی ہے پھر بھی کہ آپ کا UPS بیٹری کے اوپر تو پرابران ہو گیا آؤٹپوٹ کے وولچز سٹیبل ہو گئے لیکن جب آپ اس کو وابڈا پہ لگاتے ہیں تو چارجنگ پہ شیفٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن چارجنگ وولٹی جو ہے وہ بوسٹ نہیں کرتا امپیر یعنی کہ آپ کو نہیں مل رہے بیٹری کے اوپر تو اس صورت میں دوستو یہاں پہ جو دو آپٹو کپلر رکے ہوتے ہیں یہ ساتھ ساتھ دو آپٹو کپلر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں اور یہ ریگولیٹر 143 جو ہے یہ آپ کیونکہ آپٹو کپلر کو پرابر بورڈ کے اندر لگے ہوئے پرابر چیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو آپ ان کو جو ہے چینج کر دیں دونوں کو دونوں آپٹو کپلر کو بھی اور ساتھ لگی آئی سی جو ہے 143 ریگولیٹر کو بھی تو آپ کے وہ بیٹری کی جو امپیر نہیں آرے وہ بھی اس سے پرابلم وہ حل ہو جائے گا تو دوستو یہ چارجنگ سیکشن کا کمپلیٹ سلوشن ہے جو آپ کو کوئی بھی فالٹ آپ کو پاس آئے گا تو آپ اسی طریقے سے اس کے اوپر کام کریں وہ آپ کا چارجنگ والا فالٹ انچہ اللہ حال ہو جائے گا بہت شکریہ دوستو اللہ حافظ